ہمزہ شہباس کو پھر بلاوا ساف پانی سکینڈل میں ناپ کا لیگی رہنما کو ایک مرتبہ پھر طلب کرنے کا فیصلہ ہمزہ شہباس اس سے قبل اسی کیس میں 18 ماہ کو پیش ہو چکے ہیں صدارتی الیکشن سیاسی سرگرمیوں نے سیاسی پارہ ہائے کر دیا تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی کے تمام عراقین کو آج شام تک لاہور پہنچنے کی ہدایت نام صد گوورنر پنجاب چودری سرور اور وزیراعلا کو ذمہ داریاں سوپ دی گئیں سردار اسمان بزدار آج راکھ ممبران اسمبلی کے عزاس میں ڈینر بھی دیں گے تمام میمبر بوسٹ کاسٹ کریں چودری سرور مسلم لیگ نون بھی متحرک پارٹی کے سادر شہباس شریف نے صبح پارلیمانی اجلاس طلب کر لیا عراقین کو شام سات پجے پارٹی سیکیٹریٹ مارڈل ڈاؤن پلا لیا گیا عراقین کو ڈسپلن میں رہنے اور مولانا فضل الرحمان کو ہی ووٹ دینے کی ہدایت کی جائے گی ذرائے اعتزاز حسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کا بھی پورا زور آج حسن مرتضیٰ کی سیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکمت عملی تیہ کی جائے گی اعتزاز حسن نے جمہوریت کے لیے قربانیہ دیں الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے حسن مرتضیٰ صدارتی الیکشن میں جوڑ توڑ و کاف لیگ بھی کسی سے پیچھے نہیں چوتھری برادران کی عراقین اسمبلی سی ملاقاتیں جاری پاکستان تحریک انصاف کے امید باہ کو پچیس سے زیادہ عراقین کے ووٹ اضافی پڑھنے کا امکان ذرائے صدارتی الیکشن کی تیالیاں مکمل پولنگ کل ہوگی ہائی کورٹ کے چیپ جاسٹیس پریزائیڈنگ آفیسر مقرر پنجاب اسمبلی کے پولنگ سٹیشن پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا دو پولنگ بوت بنائے گئے ہیں ووٹنگ کام صبح دس بجے شروع ہوگا بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چیاسی تک کے عراقین ووٹ کاسٹ کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے سیریل نمبر تین سو چوبن تک عراقین اسمبلی حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ شام چار بجے تک ہوگی عراقین کے لیے ہدایت نامہ عویزہ کر دیا گیا ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر آیاشی کی صبح وزیر اطلاق فیاض الحسن جہان مولانا فضل الرحمان پر پرس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا کیا وہ صدر بننے چلے ہیں عارف الڈیب ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہیں صبح وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوچ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسئلہ پیدا کیا آپوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار بوٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکا ہو چکا ہے عابد شید علی کی میڈیا سے گفتگو زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صبح حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے کاغذات کی جانس پرتال کا عامل مکمل این اے ایک سو چوبیس سے نون لیگ کے عابد شید علی کے کاغذات منظور این اے ایک سو اکٹس سے علیم خان کی اہلیا کرن علیم اور بلی دکپال کے کاغذات نمزد کی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا بلی دکپال کی میڈیا سے گفتگو نون لیگ کو ایک بار پھر بلدیاتی نمائیتوں کی یاس سکانے لگی بلدیاتی سسٹم کو بچانا ہے بلدیاتی نمائیتوں کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنا ہے مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے سوبے بھر کے ناراس بلدیاتی نمائیتوں سے رابط شروع نون لیگ کے عراقین کی وفادارمیہ تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائیتیں اور اب نون لیگ ملاسمین کی یونین کے سینکڑو عراقین تحریک انصاف میں شامل میٹروپولٹن کارپوریشن ایڈمنیسٹریٹیف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی داتا دربار کے باہر پارکنگ سٹینڈز اور دیگر مسائل کا معاملہ ہائی کورٹ نے سی سی پیو لہور کو کل طلب کر لیا پولیس داتا دربار کو سیکیروٹی فراہم نہیں کر رہی درخواست گزار سیکیٹری اور کاف کی جانب سے سیکیروٹی کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی میر لہور مباشر جاوید بھی پیش ہسپتال سے دو گھنٹے کی چھوٹی میں کرایا ہوں میر جسٹ ایس علی اکبر قریشی نے دربار کے اردگیل کوڑا پھینکتے والے افراق پر ایک ہزار پھر جرمانہ آیت کرنے کا بھی حکم دے دیا ڈی سی کو عدالت کے حکم پر عمل درامت کروانے کے ہدایت عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مالڈوڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی میشن بیوٹیفل مالڈوڈ کے تحت بڑے سائن بوٹس کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینگری کے ساتھ متحر رہے بتیس پلازوں سے بڑے بوٹس اتروا دیے گئے آپریشن کے نگرانی ڈی سی لہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجابوزاف کا خاتمہ مالڈوڈ کو دلکش بنائیں گے نیر لاہور نیپ میں گرفتار سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد آج پر احتساب عدالت میں پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام بات میں پیش کیا جائے گا ننڈی پور باور ہاؤس خورت بورٹ کیس میں ملزم دلبر حسین گیارہ روزہ جسوانے ریمانٹ پر ناب کے حوالے موسیقی 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 کے نوٹس موابطل کر دیئے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریوینی کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آکنی چہانگیر ترین کو انیس کروڑ اکاپن لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹسز بھیجوائے تھے شاہترہ میں الیکٹریکل سٹور میں آترزدگی لاکھوں روپے کا سامان چل کر راکھ ہو گیا امدادی ٹیموں نے دو گھنٹوں کے بعد آگ پر کابو پا لیا انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر قرآخ سمیللہ چودری کا اعلان عوام ملاوت مافیا کا خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کے اپیل ڈی جی فوڈ آتھارٹی کیپٹر ریٹائر اسمان نے ادارے کے کام اور کاردرتی پر تفصیلی بیفنگ دی سمیللہ چودری نے شجرکاری مہین کے سلسلے میں پودا بھی لگایا راہنما پی ٹی آئے ایجاز چودری ڈی جی رینجرز پنجاب ازہر نویل حیات کان کی حیدارت پر شجرکاری مہین ونگ کمانڈر اور دیگر افسران کی شرکت پنجاب رینجرز کی جانت سے پندرہ ہزار سے زائد پودے لگائے گئے ہیں الامت بال انٹرنیشنل ایک پورٹ پر کسٹم حکام کی کاروائی سعودی عرب قیمتی چالیس قبضو کبوتر سمگل کی کوشش ناکام بنا دی کبوتر وائیڈ لائف کے حوالے لاکھ روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیئے گئے اور شہر کا موسن اچانک پلٹ گیا باطلوں کے ڈیرے کہیں کہیں ہلکی بارش موسن خوشگوار ہو گیا موسیقی